تو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی چھوڑو ہم نہیں مانتے کرامتوں شرامتوں کو اس طرح کے لفظ بولتے ہیں جبکہ کرامت کا من حیصل کرامت انکار کفر ہے اگر کوئی کہے میں کرامت کو ہی نہیں مانتا تو یہ کفر ہے وہ کرامتیں جن کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے جس طرح آصب بن برخیہ کا تخت بلکیس لانا حضرت مریم صلی اللہ علیہہ کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا اصحاب قحف کا تین سو سے زائد سال کا عرصہ اور رب ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا یہ قرآن میں مذکور ہے تو اس کا انکار بھی کفر ہے قرآن کا انکار لازم آتا ہے اگر کسی کرامت کا بیان حدیث متواتر میں ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے لیکن ایسی کوئی کرامت نہیں جس کا ذکر حدیث متواتر میں ہو البتہ احادیث مشہورہ اور احادیث احاد میں کرامات کا بیان موجود ہے تو ان کا انکار بھی گمراہی ہے جس طرح وہ تین لوگ جو غار میں پھس گئے تھے انہوں نے پھر دعائیں کی اور پتھر ہٹا جرائج کا واقعہ موجود ہے صحابہ کی کرامات موجود ہیں حضرت عمر کے رکے سے دریائے نیل کا چلنا اس طرح جو مسلمہ بھزرگ ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا محرومی ہے باقی دوریں موجود کے اندر کسی صالح متقی شخص کی کوئی ایسی بات سامنے آئے تو شریعت کے میزان پر پرکھا جائے اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو فرق نہیں پڑتا لیکن کسی ولی سے کوئی دشمن ہی نہ رکھے جو کسی ولی سے دشمن ہی رکھے تو اللہ فرماتا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے